موسیقی 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 کہ ایک ایسا بیبھاگ ہے بیہار میں یا بھالت میں جو روجگار دیتا ہے جی جیسے ایک سائز کو آپ لے لیجیے ریبینیو ملے گا ایڈی کچھر میں پروڈکشن ملے گا لیکن ڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ صرف ادوگ بیبھاگیں پروائیڈ کرتا ہے ہمارے کئی پرکار کی یوزنائیں چلتی ہیں جن سے ہم انیمپلائیمنٹ کو دور کرنے میں سیوگ کرتے ہیں اتنا ہی نہیں سرکار کے جی ڈی پی میں ہمارا بہت زیادہ سیوگ ہوتا ہے ہمارا پارٹس ہوتا ہے دو ایک میڈو فیکٹرنگ سیکٹر ہمارے انڈر میں آتا ہے ایک بیڈنمان کا اچھتر ہمارے انڈر میں آتا ہے سرویس سیکٹر آتا ہے تو اس کے لئے کئی سکیمز ہمارے ہاں چل رہی تھی جب ہم جوائن کیے تھے اس سمیں بھی تھا پی امار ہو آئی تھا تو اس میں ہم لوگ بیڑوچگاروں کو لوم دیتے تھے پھر ان کا سکیل ڈیولپمنٹ کڑھاتے تھے تو ہم کو لگتا تھا کہ یہ کام بڑا اچھا ہے کہ ہمارے تھوڑا سا پریاس کرنے سے چاہے ہمارے پورے ٹیم کو پریاس کرنے سے ہم لوگ دو چار پانچ دس آدمی کو ایک یونیٹ جہاں دکھڑا ہو جاتا ہے چاہے چھوٹا یونیٹ ہی کیوں نہ ہو تو چار پانچ آدمی کو روچگار مل جاتا ہے تو ہمارا بیڑوچگاری جو ایک بہت بڑی سمجھا ہے آج بھی اور سر دن سے یہ سمجھا رہی ہے اس بیڑوچگاری سمجھا کو دھوڑ کرنے میں وہ دھوک بیڑوچگار میں جانے کے چلتے مجھے کافی راحت ملی کافی سنتوس ملی اور جب میں سیوہ نرمیت بھی ہوا تو میں آپ کو بتا دوں میں نے چہواسہ سے کیریئر ریسٹارٹ کیا تھا چہواسہ میں جمسد پور میں تھا عدد پوری انڈسٹر لیڑیا میں اس کے بعد میں آڑا میں آیا اس کے بعد پھر میں جہاناباد میں چھ سال رہا جہاناباد جو تھا وہ نکسلائٹ پروائیڈ بیلڈ تھا لیکن وہاں ہم لوگوں نے اتنا زیادہ کام کیا اور اتنا کھل کر کے گاؤں میں ہم جاتے تھے دیارات میں جاتے تھے اپنی عزناوں کو بتاتے تھے وہاں سے ہم جنریٹ کر کے فارمل آتے تھے ان کو بینک سے لون دلواتے تھے اور ایک جال تھا ہم نے وہ دو کبی چھایا وہاں پر تو ایک تو نکسلائٹ کم ہوگا یو جو اس فیلڈ میں بندوق اٹھانے کے لیے جا رہے تھے انہوں نے بندوق کو پھیک دیا اور وہ روزگار کے چھتر میں آئے جس سے ہمارا لوان اور آرڈر بھی اچھا ہوا اور ہمارے سماج میں سانتی بھی آئی تو بیروزگاری کا جو ایک بہت بڑا مدہ آج بھی تھا تو بیروزگاری پر چوٹ کرنے کا موقع مجھے او دوک بھی بھاگ نہیں دیا اور مجھے خورتی ہوتی ہے کہ کئی پلانٹس میں نے لگوائیں جس طرح میں آپ کو ایک دو کا جکھ کرنا چاہوں گا کہ ہاجیپور میں خاص کر کے کیلہ ریشہ کیلہ آپ کا پیڑ آپ دیکھتی ہیں آپ اس پر فل کاٹ لیتی ہیں اور وہ بیکار ہو جاتا ہے تو وہاں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ کیلہ کا جو پیڑ ہوتا ہے نا اس کا جو دھاڑ ہوتا ہے اسے ہم لوگوں نے ریشہ نکلوانے کا طریقہ نکلوائیا اس کو مشین میں ڈالیے اور ریشہ بن کے نکل جاتا ہے تو اس ریشہ سے لی فاپا بنتا ہے رسی اتنا مجبوط بنتا ہے کہ جدی آپ بالٹی کو بھی گیچئے گا وہ ارنالیل کے رسی سے زیادہ مجبوط ہوتا ہے تو یہ ایک نیا انویشن تھا اسی طرح ایک اور انویشن آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تو انویشن کا جبانہ آگیا ہے سٹارٹ اپ کا جبانہ آگیا چھپڑا میں میں جب جنرل مینیجر تھا تو میں نے ایک چلند سیلون بنوا دیا تھا جسے سودھا کا گاڑی دیکھتے ہیں جس پر دوسر جاتا ہے اسی ٹائپ کا میں نے ایک ایسی سیلون بنا دیا تھا کہ جو آدھا گھنڈہ یہاں رہتا تھا اس پڑھوں پر ایک گھنڈے کے بعد پھر دوسرے جگہ چلیاتا تھا تو ایک تو اس کی کمائی بہت زیادہ ہو گئی دوسرہ ایک نیا پریغ ہو گیا ابھی تک لوگوں نے جو بھی دیکھا تھا پارلر یا سیلون وہ کسی ایک جگہ ستھا بھی دیکھا تھا میں نے اس کو موبے بول بنا دیا تھا یہ میرا پریغ کافی سکسفول رہا تھا اور لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی تھی آپ کو لوگوں سے سرانہ ملی یہ واقعی میں یہ جو آپ نے کہا کہ آپ یہ جو نئے نئے پریغ کر رہے تھے تو آپ کو کیسے لگتا تھا کونسی ایسی چیز آپ کے دماغ میں کلک ہوئی کہ آپ نے ایسے نئے پریغ کی اور لگا کہ لوگوں کے لئے عام جن کے لئے آپ کو یہ کرنا چاہیے تو اسٹرٹ اپ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا انویویشن آپ کو کرنا ہے جس میں ایکنومک ایکٹیویٹی مطلب آرثک رہا ہے بھی جس سے پیسہ بھی آئے اور پلس زیادہ سے زیادہ ساماج کے لوگوں کو فائدہ ہو یہ دو چیز بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو سمجھئے گا کہ پہلا کہ اس کا کوئی آرثک فائدہ ہونا چاہیے دوسرا ساماج کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ بلنا چاہیے ایک چھوٹا سا یہاں پورا اور بھی ہم دن آپ کو چاہیں گے کہ انویویشن میں ہوتا کیا ہے کہ اس ٹائپ پہ انویویشن کر جاتے ہیں جو اب آپ کو بتا رہے ہیں موجہ پرپور میں ہمارے جو ڈی آئی سی جو ہے جو پور اینڈیا میں ہے موجہ پرپور میں ایک لانکہ جو ہے وہ کچھا سے ڈیجل بنانا سٹارٹ کیا ہے اس نے اس پر کام کیا اور اب اسٹارٹ اپ کے لیے جو سب سے اپورٹنٹ ہم اپنے درسکوں کے ساتھ سیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کے دباغ میں جدی کوئی بھی انویویشن کا خیال آتا ہے تو اس کو لکھ کر کے آپ کو دو بھیباغ کو بھیجئے اس پر نوٹیس لیا جائے گا اور جدی انویویٹی پایا جائے گا تو کئی اسٹھوٹس ہیں کئی سائنٹیفک سینٹرز ہیں جیسے انڈین کانسیل آف انڈیسٹرل دیچرچ ہے آئی ایٹی جائے چھدور پربندہ سستان ہے وہاں سے آپ کو اٹیچ کر دیا جائے گا اور اس پر کافی کام ہوگا اور تب جا کے لیکن اکتا کہا ہے کہ انویویشن روز نہیں ہو سکتا ہے جب آپ بہت محنت کرتے ہیں دس بیس آئیڈیا جہاں اپناتے ہیں تو ایک آدھا آئیڈیا جہاں کلک ہوتا ہے لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ انویویشن سب سے زیادہ جیدی کہیں ہوا ہے وہ ازرائیل میں ہوا ہے ازرائیل سب سے چھوٹا دیس ہے لیکن وہاں کے لوگوں میں جیورتہ اتنی زیادہ ہے جیون جینے کا پرتیورتہ زیادہ ہے انہوں نے بہت زیادہ انویویشن پر کام کیا ہے اس لئے سب سے زیادہ سٹارٹ اپ جو آج کے لیٹ میں ازرائیل میں ہی ہے بھارت ابھی تیسرے پوزیشن پڑھا ہے لیکن ہمارے یوٹس بھی سائنس گریجویٹس بھی آ رہے ہیں تو ہمارا بھی ٹھیک رہے گا لیکن انویویشن پر جوڑ دینا چاہیے انویویشن سے بہت زیادہ پڑیورتہ نہ آتا ہے ہم نے کچھ باتیں سر شروعات کی کس پرکار سے بیہار میں لوگوں کو نئے روزگار اور نئی امید اور آشائیں یہ ویبھاگ دے رہا ہے جاننا چاہوں گے سر کی سرکار بہت ساری یوجنائے تو لاتی ہیں لیکن کیا کارن ہے کہ بہت ساری یوجنائے کارگر نہیں ہوتی اور اتنی پربھاو شالی صدر نہیں ہو پاتی اس کے پیچھے کا کچھ کارن بتانا چاہیں گے دیکھیں پہلے تو تھوڑا یوجنائوں کا باڑے ہم بتا دیں گے تاکہ درسکوں کو وہ بھی پتا چل جائے کہ کون کون سے یوجنائے فیلال چل رہی ہے تو جو بیواغ میں سب سے بڑی یوجنہ جو چل رہی ہے جسے ایمپلائیمنٹ کافی جزا تو وہ ہے پی ایم ای جی پی پرائی مینیسٹر ایمپلائیمنٹ جنریشن پرورم اس میں مینوفیکٹنگ سیکٹر میں پچاس لاکھ کا لون ملتا ہے اور تربیس سیکٹر میں بیس لاکھ کا لون ملتا ہے ایک چیزے اور بھی آپ کو ہم کلیر کر دیں کہ اس میں تھرٹی فائی پرسنٹ تک سبسیڈی ہے یعنی جی پچاس لاکھ کا لون آپ لیتے ہیں تو سولہ لاکھ تیس جار کی سبسیڈی ہے جو آپ کو لوٹانی نہیں پڑتی ہے تو یہ بہت بڑا بینفیٹ ہے اس میں اور اس کے تحت کے ایک آئیاں لگی ہیں بیہار میں دوسرا ایک اور یوزنہ ہے پی ایم ایف ایمی جو فور پروسسنگ سے جڑا ہوا ہے یہ یوزنہ نے لانچ ہوا ہے اور فور پروسسنگ میں اس یوزنہ کا اجازی صحیح کارانوین ہوتا ہے تو ایک رانتی سی بیہار میں آ جائے گی چونکہ ہمارا اسٹیٹ جو ہے بیسیکلی اگری کرچر اسٹیٹ ہے ہمارے پاس اگری کرچر کراپ کی کمی نہیں ہے جروری ہے کہ اگری کرچر پروڈکٹ کو ہم انڈسٹریل گوڈز میں ٹرانسفر کریں تو یہ یوزنہ اس سے کرے گا اور ایک گولڈین یوزنہ جو بیہار میں چل رہی ہے وہ ہے مکھ منتری عود میں یوزنہ سی ایم ایس ای ایس تی اور اس کو او بی سی بھی بولا جاتا ہے میلہ بھی آتی ہے یوہ بھی آتے ہیں اس میں دس لاکھ تک کا لون ملتا ہے جس میں پانس لاکھ سبسیڈی ہوتا ہے اور پانس لاکھ لٹانا پڑتا ہے پانس لاکھ بھی جو آپ لٹان رہی ہیں تو انٹریسٹ آپ کو ایک پیسہ نہیں دینا رہتا ہے اور چوڑا سکسٹوں میں لٹانا رہتا ہے تو آپ نے جو سوال اٹھایا کہ یوزنہ ہے تو بڑی اچھی ہیں لیکن کالیاں میں ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے سمجھ میں کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک سمیکت پریاس جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں ہو پاتا ہے کہیں بینک سے جو انٹرپرنیور کو سپورٹ ملنا چاہیے بینک سے جتنا سپورٹ کی ہم ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں اور دوسری بات جو ہمارے بچے بھی اترے سکلڈ نہیں ہیں جتہاں گزراتی بچے سکلڈ ہوتا ہے جتہاں ایک پنجابی بچہ ہوتا ہے اور ہمارے بیہار میں انڈسٹریل لٹریسی بھی جیڑو ہے انڈسٹریل لٹریسی کی آپ نے بات کی کچھ اس کے بارے میں ہمارے بستار سے بتائیں انڈسٹریل لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے اور دوگی چھتر میں آپ کا روجہان بزنس کے پتی آپ کا روجہان کتنا ہے جسے لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے جب آپ بچوں کو پڑھنے کے لئے ساہیت کرتے ہیں اس کو لٹریسی میں کاغذ کلم کتاب پکڑاتے ہیں سکول بھیجتے ہیں وہ کومن لٹریسی ہوتا ہے انڈسٹریل لٹریسی کا مطلب ہوتا ہے جب بچوں کا روجہان آپ انڈسٹری کے طرف مور دیتے ہیں اس کے لئے کئی یوزنائیں بھی چلائی گئی تھی جب ہم چھپڑا میں تھے تو ایک بنو اردمی بنو یوزنائیں چلا تھا آپ اپنا انڈسٹری لگائیے آپ کہیں نوکڑی کیجئے گا اور ایک سمیہ ایسا ہے گا کہ پچاس پچاس آدمی کو آپ خود روجگار دیجئے گا تو یوزنائوں کی بیفالتہ سواپر تیشت تو نہیں ہوئی ہے لیکن بیفالتہیں ہوئی ہیں تو اس کا کوئی ایک پکچھ نہیں ہے کہیں انٹرپرنیور بھی اس کے لئے جبنے وار ہے کہ جتنی کنشلتہ سے چلانا چاہیے تھا وہ نہیں چلا پایا مارکٹ اسٹریٹ جیو اس کو نہیں سمجھ میں آیا اور پیٹنا جی ایک چیز اور کہ پروڈکشن بڑی چیز نہیں ہوتا ہے یہ پروڈکشن بہت بہت نہیں ہے پروڈکشن مال کو مارکٹ میں کھپا دینا یہ سب سے بڑا ایپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے لئے ایک مارکٹ اسٹریٹ ہی بنائی جاتی ہے اور مارکٹ اسٹریٹ جی پڑ جدی آپ کی پکڑ ہے جدی مارکٹ کا آپ کو نولیج ہے جدی آپ نے پروڈکشن سے پہلے سرویک کر لیا ہے تو پھر مارک کھانے کا ڈر کہیں نہیں ہے اور مارکٹ میں آلویج اسپیس ہوتا ہے ایسا بات نہیں ہے کہ کوئی نیا پروڈکشن جدی آئے گا اور سوچے گا کہ پہلے سے جو پروڈکشن ہم کہاں چل پائیں گے ایسی بات نہیں ہے مارکٹ میں آلویج اسپیس ہوتا ہے آج سے پچیس سال تیس سال پہلے مارکٹ میں سنلائٹ تھا لکس تھا تینجے ہمام تھا نیم تھا چار سابون تھا آج پچاس چاس سابون آگیا ہے اور ہر کا مارکٹ چل رہا ہے سر بیہار پبلک سارویس کمیشن کے تحت آپ کا چین ہوا اور آپ پرشاستی سیوا میں آگئے اور اس کے پورو سر آپ پترکاریتہ میں آپ کا کئی ورشوں کا لمبا انبھاؤ رہا ہے میں کچھ ان انبھاؤں کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گے کس پرکار سے پترکاریتہ کے پرتیات کی روچی جاگی اور کس پرکار سے آپ نے اس میں اپنی سیوا دی دیکھیں بسکلی ہم ایڈمیسٹریٹر تو بن گئے لیکن میرا دل جو اتھانا وہ آج بھی میڈیا میں ہی لگتا ہے دماغ سے ضرور ہم ادھیکاری رہے کام بھی کیا اپنی سیواوں کے ساتھ ہم نے پورا نیائے کیا اور کمیشن کلک کرنا بہت بڑی بات تھی لیکن میرا روجہان پتہ گارتا کہ پرشیس شروع نہیں رہا میں ریڈیو رائیٹی سیونٹی ٹو سے بعد منڈلی میں جایا کرتا تھا بعد میں یوگانی میں بھی میں ست ستر کے بات جاننے لگا تھا تو روجہان تو تھا ہی اور دوسری بات ہے کہ میں سپورٹ سے جوڑا رہا شروع سے ہی سیونٹی ایٹ میں میں نے ہیدراباد میں سٹریٹ کھیلا تھا ایٹی 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 اوان ایٹی ٹو میں نے تین سالال انڈیا انٹر انڈورسٹی ایتھلیٹس چیمینسیپ میں کڑمسہ پونہ گوالیاد و برنالاس میں پڑھنے انڈورسٹی کو ریپریزنٹ کیا تھا تو رویان تو تھا ہی لیکن یہ سنجوگ تھا کہ آج اس سمیں لیڈنگ اخبار تھا بیہار کا کوئی اخبار نہیں تھا انڈیا نے سن ست لائٹ پردی پار جاوار تو آج لیڈنگ اخبار تھا تو آج کے اسپورٹس ایڈیٹر دیپک کوچ گوے ہوا کرتے تھے ان سے ایک بار ایک میچ کے دوران ملاقات ہوئی تو انہوں نے بولا کہ آج میں نوکڑی کرو گے تو آج آو اور میں آج میں چلا گیا آج میں گیا تو آج کی ٹیم اس سمیں سب سے بیس ٹیم بیہار کی پتکار تکیمانی جاتی تھی آج کے بڑے بڑے نام جتنے بھی ہوئے ہیں اور آج جو بھی اخبار بیہار میں ہے نا سب کے اچھے پترکار آج اخبار چھوڑ کر کے ہیں اس میں گئے تو میں آج میں آگے آج میں مجھے کافی اچھا لگنے لگا محول کام کا تھا سیکھنے کا بڑا موقع ملا اور اس سمیں اخبار میں کا محتبہ ہو جاتا تھا ہم کو یاد ہے کہ ارجون بکرم سائے سپورٹس منسٹر ہوا کرتے تھے اور اس میں پریس کانفرنس ہوا کرتا تھا تو بجابت میں سائکل سے جاتا تھا اور میرا انتجار کیا جاتا تھا اخبار میں بیہ سائک تھا اس میں نہیں ہاتھ سی لوئی تھی اور اخبار میں جو پترکار تھے نا وہ ایک میسن کے تاہتا ہے تھے پروفیشن میں یہ کنوارٹ نہیں ہوا تھا اس میں اخبار میں ایک سلوگن تھا کہ اخبار میں ہی جینا ہے اخبار میں ہی مرنا ہے اور وہاں ہمیں پتہ چلا اخبار میں ہوتا کہہ پینڈنا ہے اکبار مقتب پانچ چیز پر ہی نکالتا ہے پہلا ہوتا ہے نیوز دوسرا ہوتا ہے بیوز تیسرا ہوتا ہے پری بیوز چوتھا ہوتا ہے ری بیوز اور پچھوان ہوتا ہے انٹرویوز یہ ہی پانچ چیز پر کوئی بھی اخوار نکلتا ہے تو وہاں کام کرنے کا بڑا اچھا موقع مل رہا تھا اور وہاں ہم نے دیکھا خاص کر کے بڑھیاں لگا پھر 84 میں جب ہندوستان لانچ ہو گیا یہاں پر تو میں ہندوستان کے لیے لکھنے لگا خاص کر کے ڈاکٹر حریر نرائن نگم جو ہندوستان کے پہلے سمپادکہ ہے تھے انہوں نے فیچر پرنا یہاں لانچ کیا تھا جس میں وہ مجھ سے لگاتار لکھواتے تھے سونیل دوبے اس کے بعد آئے انہوں نے بھی کافی لکھ پایا اور 92 تک میں سکریے روپ سے ہندوستان کو اپنی سیوہ دیت پا رہا اس میں ایک گھٹا کا ذکر آپ سے کرنا چاہیں گے اسی ارجون پرسکار جو بھالت کا سب سے کہل پرسکار ہے اس میں اثیلیٹکس میں سونین اچپائک لڑکی تھی اس کو ارجون پرسکار دیا گیا تھا جس کے چلتے ہیں اثیلیٹکس جگت مہنگامہ مچ گیا تھا اور مرسی میتھو یا مرسی کٹن اب کہہ لیجئے جس کا انٹرنیسنل اچیمنٹ اس سے کہیں جاتا تھا لیکن اس کو نہیں دیا گیا تھا وہ انڈیا کیم چھوڑ کے چلی گئی تھی اور ہنگامہ مچا تھا اس پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ پرسکار ارجون کے نام پر وہ بانٹتے ہیں سنکونی نیتی سے اور یہ آرٹیکل سے اتنا بہت چرچت ہوا اور اتنا اس آرٹیکلز کا پربھاؤ پڑا کہ اگلے سال ان کو ارجونہ ایوارڈ ملا اور وہ پٹنہ آ کر کے مجھے تھینکس بولی تھی تو اخبار میں لکھنے کا پربھاؤ اسم میں کافی جائزا تھا اخبار میں جنہی کوئی چیز آ جاتا تھا تو موکھ منترے تک سنگیان لیتے تھے ہمیں ایک گھٹنا اور آپ سے صدیر کرنا چاہیں گے کہ آج میں جب دیپک کوچھ کے بے ہیلس ریڈسک دیکھ رہتے تو ایک بار وہ پی ایم سی ایج گھت تو دیکھے کہ ایک لڑکا پڑھا ہوا ہے اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کا پیر گھٹا ہوا ہے وہ تتکال ایک نوٹ لکھ کے آئے سبیٹ ڈینڈینڈ کے نام سے اور دوسرے دنوں وہ اخبار آج میں چھبا پڑھ مکتہ کے ساتھ موکھ منتری جی کا فون ان کو آیا کہ ہم ابھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پی ایم سی ایت اور موکھ منتری گئے پی ایم سی ایت اور کسی کو کوئی سوچنا نہیں دی گئی تھی کہ موکھ منتری آ رہے ہیں پھر اس کا علاج ہوا تو اس طرح میں میڈیا کا یہ ایمپورٹنس تھا ہم نے وہ دن دیکھا ہے کہ جبکہ اخبار کی خبروں کا بہت پرواؤ پڑھتا تھا اب وہ دور نہیں رہا ہے بلکل اب بہت کچھ پریورتن دیکھنے کو مل رہا ہے میڈیا جگت میں پترکاریتہ جگت میں ویف سائکتہ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو رہی ہے اور جس کے وجہ سے پرنام بھی ویف سائک ہی بن کر نکل آ رہے ہیں جانا چاہوں گی سر آپ سے کہ آپ نے آپ کا سپورٹس میں بھی کافی رجحان رہا ہے شروعاتی دور سے آپ سپورٹس میں بھی آپ کی بہت دلچسپی رہی ہے کچھ اس کے بارے میں بتانا چاہیے نہیں سپورٹس میں میڈی دلچسپی تھی سورو سے بڑپن سہی میں پڑھنے ہائی سکول کا سٹوڈنٹ تھا اور وہاں بھی میں کھلتا تھا اور سب سے بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ میں دو تیری گیم اچھا کھلتا تھا ایتھلیٹکس میں تو آف ڈسرنڈنگ تھا ہی پڑھول بھی یا بھولیوال بھی میں اچھا کھلتا تھا یہ بعد میں میں نے ایتھلیٹکس پر ہی کنسنٹریٹ کیا اور پھر ایسا تھا کہ میں صرف ایک ایوینٹ آٹھ سو میٹر دور کرتا تھا اور اس میں نائنٹی ایٹی ٹو میں جو میں نے پٹنہ انو سٹیٹی میں اپنا ریکارڈ بنایا تھا وہ ابھی تک میرا بریک نہیں ہوا ہے اور ایک اور خاص بات کہ سپورٹس میں آپ کی دلچسپی رہی اور آپ کو پی ٹی اوشا جو ہمارے بھارت کا پرائیڈ ہیں آپ کو ان کے ساتھ بھی نہیں نہیں دیکھے دیکھیں آپ پی ٹی اوشا کا ذکر کر رہیں گے تھوڑا اور کی لڑا آپ کو کر دیں کہ ایٹی ٹو میں جب ہم لوگ بناڑس میں آل انڈیا انٹرنو سٹیٹی کھیلنے گئے تھے تو پی ٹی اوشا کالی کٹ انو سٹیٹیز آئی تھی اس سمجھ تک پی ٹی اوشا اتنا ریڈاؤنڈ نہیں ہوئی تھی dashboard دیں چمی مجھے دیر اوشا ki بیٹی اوشا پی ٹی اوشا اے ٹی اوشا کے ٹی اوشا میں 175 مجھے دلچ بھی بعد اوفی 2017 اين ڈالют کی particle کٹ انوwenande隊 ڈالی shot building رہے ٹی اوشا دین دنگ میں پی ٹی اوشا ٹی اوشا پی ٹی اوشا کو پی ٹی اوشا جگز بدورری اس قلعے پی ٹی اوشا اوشش رید د užادی، پی ٹی اوشا دور پھالی ہے اتنی سنسیر اتنی سولیڈ اور اتنی ان میں بینرمتا ہے کہ آج اس ہی کا پرنام ہے کہ بھارتی کھیل جگت کا جو سب سے بڑا انسٹیوشن ہمارا ہوتا ہے انڈین اولمپک اسوچیشن اس کی پریسیڈنٹ ہو بنائی گئی ہے تو صرف پیٹی اونسا ہی نہیں تھی میرے ساتھ پیٹی اونسا کے ساتھ بھی کئی لوگ تھے تالس بور رومیوں میرے ساتھ تھے بہادور اینڈی وال سمہ میرے ساتھ تھے کے پرمچندران میرے ساتھ پرمین جولی میرے ساتھ تھے سبیر علی میرے ساتھ تھے جہ پرکاس میرے ساتھ تھے تو کافی لوگ اس بیچ کے میرے ساتھ پہن رہے ہیں اور اس سمیں صرف ایک ہم نے بتایا نا ہے کہ بیہر کھیلنا بڑا تھا جونیر اسٹیٹ کو آپ کھیل جاتے ہیں سینیر اسٹیٹ آپ نہیں کھیل سکتے تھے اس کا کاڑا نہیں آتا کہ روسی موڈی اس سمیں ٹیسکو کے چیرمین ہوا کرتے تھے اور انڈیا میں جو فرسٹ ٹو پوزیشن پڑھاتا تھا ان کو ٹیسکو میں بڑی اچھی نوکڑی مل جاتی تھی بہت بڑیا سمجھائیں مل جاتی تھی تو سارا پلئر انڈیا کا جو تھا ٹیسکو میں آ جاتا تھا اور بیہر کو ریپرزینٹ کرتا تھا تو سینیر میں ہم لوگ نہیں کھیل پایا جسی کارل لیکن انڈیا کا جتنا ٹاپ اتھلیٹوس جمائے سیبنات سنگھ جن کو ارجنے وارڈ میلا بیہر کے ہی رنے والے ہیں آوٹسٹرینڈنگ اسپورٹس میں تھے وہ بھی ٹیسکو میں ہی تھے تو اچھا رہا ہے میرا کریئر اچھا رہا اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پیٹیو صاحب میری بیعت میں آج بھی ان کا کچھ فوٹوز میرے ساتھ ہیں آج بھی ان کا کچھ فوٹوز میرے ساتھ ہیں لیکن وہ دور اثلیٹکس کا اچھا تھا لیکن ابھی جو نئے بچے ہیں وہ بھی اچھا کر رہا ہے اتھلیٹکس کی جو نئے بہت تیار ہو رہی ہے وہ کافی اچھا ہے وہ جوانے میں دیکھیں پیٹیو صاحب کو یاد ہوگا کہ یہ لانس انجلس اور اولمپک میں سیکنڈ کے سومے حصے سے وہ تھرڈ پوزیشن سے چھوک گئی تھی لیکن دور اچھا رہا ہے اور بھارتی اتھلیٹکس کا اتحاس ہی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجے نا ہماری اتھلیٹک ٹیم ایسیل لیول پر کم سے کم سنو سے ہی سکتی سالی رہی ہے ہمارے پاس تھرورڈ اچھے ہیں ہمارے پاس جمپڈ اچھے ہیں ہمارے پاس رنڈ اچھے ہیں ہماری اتھلیٹک ٹیم میں دم ہے پریزانہ جی سپورٹس ایک پکچھ رہا ایک پکچھ آپ کا رہا پترکارتہ میڈیا کا شیطر اور پھر آپ رشاستنک سہوا میں آئے لیکن اگر میں بات کروں ان دنوں کی جب شروعاتی دور تھا جب آپ خود ایک چھاتر تھے آپ پٹن پاتھن کا جو دور چل رہا تھا تب آپ نے کچھ وچار کیا تھا کہ آپ کو سپورٹس میں آگے جانا ہے یا آپ ساہر تک آپ کی روچی ہے تو آپ کو ادھر آگے بڑھنا ہے یا پھر آپ کو کسی ادھکاری کے طور پر اپنے آپ کو پرمانت کرنا ہے کچھ آپ نے ایسا سوچ جاتا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے اس پر تو میں کھل لمبے سمیں تک کنفیوز تھا کیونکہ میں سپورٹس میں بھی آؤٹسٹینڈنگ تھا میں سپورٹس میں بھی اچھا تھا پڑھنے میں بھی اچھا تھا میں پٹنہ ہوں سٹیٹی کے سٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں پڑھنے میں بھی کافی اچھا تھا تو ایک ہمارے کوچھ ہوا کرتے تھے آریف ہمام انٹرنیسل کوچھ ہوئے ہیں بیہار کے اولمپک میں بھی انڈین ٹیم کے ساتھ گیا ہیں وہ ہی ہمارے کوچھ ہوا کرتے تھے ایک بار گملا میں ہمیں نائنٹی ایٹی تھری میں انٹرنیسلٹک ایتھلیٹک میٹ میں گئے تھے تو رات میں ہم نے ان سے پوچھا کہ سر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم سپورٹس کریں کہ ہم پڑھائی کریں سپورٹس میں بھی کریں گے تو سر ہم انڈیا کھیل جائیں گے ان کو ہم کو بلیو ہے اور پڑھائی بھی کریں گے تو سر کم سے کم بی پی سٹی تو نکال ہی لیں گے ادھیکاری تو سر بنی جائیں گے تو انہوں نے صلاح دیا کہ یہ سپورٹس کا کیریئر نہیں ہوتا ہے آج اچھے اچھے سپورٹس میں جو ہے نا وہ ریلوے میں ٹیٹی ہیں ٹیٹی ہیں بینک میں کلڑک ہیں ہمارے خیال سے جیتنا تمہیں سپورٹس کی اپنا کافی ہے اب تم پڑھائی پر مائنڈ کنسنٹ کرو لیکن پڑھائی پر تو دماغ تھا ہی اسی بچ میں ہم کو میڈیا کے طرف میں نے بنوئی تھے منی کان تھاکور جو بیویسی سبھی حالی میں ریٹائر ہوا ہیں ان کا جو میں نے روزہان دیکھا تھا میڈیا میں اور ان کا جو گلیمر تھا اس سے میں میڈیا ماہ کرسیت ہو گیا تھا اور میڈیا کا مجھے بھی کافی پسند آ رہا تھا میں آج میں رہا ہندوستان میں رہا اور میں بڑا پوزیٹیف سائن دے رہا تھا میڈی چرچائے ہوتی تھی خاص کر کے میں عرون رنجن جی کا نام لینا چاہوں گا جو نبھار ٹائنس کے اس سے میں سمپادک تھے انہوں نے مجھے دھنباد بھیجا تھا کبھڑ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے رانچی بھیجا تھا کبھڑ کرنے کے لیے اور بائلائن میڈا چھاٹا تھا اور پرنہ جی ایک اور چیز میں آپ سے سیح کر لیتا ہوں کہ میں ہندوستان میں بھی لکھا نبھار ٹائنس میں بھی لکھا آج میں بھی لکھا راستی سہارا میں بھی لکھا ہوں دینک جاگران میں تین سال تک لکھا ہوں پرباد خبر میں لکھا ہوں اور نئی دنیای کا اخبار نکلتی ہے دوڑ سے اس کا بھی میں لکھا رہا ہوں تو کڑی پری بائلائن میڈا پانچ جار سے زیادہ چھپا ہے تو کبھی لگتا تھا پترکار بن جائے پھر میں لگا اسی بیچ میں پڑکچھا دے دی پاس ہو گئے اور ندھکاری بن گئے لیکن دل کا یہاں تک سوال آج بھی آپ کرتی ہے تو میرا دل جو ہے ہاتھ بھی میڈیا میں اور اسپورٹس میں ہی بستا ہے ہم نے یہ آپ سے جاننا چاہا کہ ریڈیو اور دوردرشن میں بھی آپ کا ایک لمبے ورشوں کا انبھاؤ رہا ہے کچھ ان انبھاؤ ان یادوں کے بارے میں ہمارے کچھ بتانا چاہیں گے ہاں بتانا دیکھیں ریڈیو میں دراصل 72 میں پہلی بار گیا تھا مال منڈلی پروڑام جوانے میں چلتا تھا اور ہم کو ابھی بھی یاد ہے کہ دیدی ہوا کرتی تھی بھائیہ ہوا کرتے تھے اور پانچ روپے ملتا تھا اس ومہ میں اور کبھی تاہے ویرے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن سب سے بڑا بریک ہم کو ملا تھا 78 میں جب بجیل اکشوین جی پروڑام سکوٹی ہوا کرتی تھی اور اسی سال میں سائکل سے پٹنا سے لکھنو گیا تھا پٹنا سے لکھنو میں سائکل سے گیا تھا چھپڑا گوپالگنج گھوڑکپور بستی پھائیزاباد لکھنو 605 کلومیٹر کا ڈسٹنس میں نے سائکل سے گیا تھا کتنے دن لگے چھ دن لگا تھا اسے میں گنگا جی پر پھول بھی نہیں تھا 78 میں میں گیا تھا ہم لوگ جہاد سے یہاں سے پھلے جا گیا ہے اور اس کے بعد سام میں ہم لوگ چھپڑا ایبریز ہم لوگ 100 کلومیٹر سائکل روز چلاتے تھے اور اسے میں میری عمر 15 یا 16 سال رہی ہوگی چھ دن میں تو وہاں سانے کے بعد میں نے لکھا تھا میری سائکل ہی آترا تو وہ ان کو بڑا پسند آیا تھا اور وہ کارجکرم میرا پہلا کارجکرم جو تھا یوانی میں ہوئی تھا پندر سے سترہ ایک پروگرام ہوتا تھا اس میں وہ پرسادیت ہوا تھا تو یہ پروگرام کافی اچھا گیا تھا یہ میرا دیئے کافی آدھگار رہا اس کے بعد پھر میں کوئیس کا اوٹسٹرینڈنگ سمجھا جاتا تھا جنرل نولیج میں میرا اتنا کمانڈ تھا کہ لوگ مجھے انسیکلوپیڈیا جی کی بولا کرتے تھے اس میں کوئیس پروگرام بہت فیمز تھا یوانی میں تو کوئیس پروگرام میں میں جب بھی پارٹسپیٹ کرتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں بہت زیادہ پوائنٹ سے لیڈ کر کے جیتا ہوں تو مجھے یاد ہے کہ جب تک میں کوئیس میں رہا خاص کر کے اس سمیں ایس ڈی سرمانی ڈاریٹر تھے ہم کو یاد آ رہا ہے تو اس سمیں تک میں کوئیس میں جب بھی جاتا تھا تو میں پہلا ستھان پڑھا کرتا تھا اس میں ایک اور لڑکہ میرے ساتھ آتے تھے جو ابھی سنٹرل ایکسائز اور کسٹرم میں بڑی اوچھے ہو دے پڑھا ہیں راجیس پرمانک وہ سکینڈ پوزیشن پڑھاتے تھے تو کوئیس پروگرام ہم کو اس سمیں لگتا تھا کہ ریڈیو کا کتنا اپورٹنس ہے کہ ایک طرح سے کمیشن کی تیاری وہ کھڑا دیتا تھا جنرل سٹریز کا اس سے ریڈیو کی سارتکترہ بھی بڑی سیدھ ہو جاتی تھی ایک وہ پروگرام تو ہم بیسکل ہی بالمنڈی میں گئے یوبانی میں گئے اور جب میرا یوبانی کا یہ سماپت ہو گیا تو پھر میں سی بی ایس یعنی بگیاں پر پرسانک سبا پر بھی میری سواین لی جانے لگی کئی فونین کارجکرم جو ہوئے تھے اسے ہمیں گریس کجور میڈرم ڈائیکٹر ہوا کرتے تھی روی شنکر جی سی بی ایس کا ڈائیکٹر ہوا کرتے تھے تو کوئی کئی فونین لائی پروگرام بھی میں نے کیا اور اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ دو بار میں نے اکھیل بھارتیہ سب نرائن سنگھ بولیوال چیمپیننسیب کا رننگ کومنٹری بھی میں نے ریڈیو کے لیے کیا تھا تو ریڈیو کے لیے کومنٹری کرنا میرے لیے بہت اُتھا وردک تھا بڑا اچھا لگا تھا ہمیں لیکن ریڈیو سے جو بھی یاد جنگی ہوئی ہیں آج بھی جب بھی میں ان پلوں کو یاد کرتا ہوں تو میں کہیے کچھ چھنوں کے لیے ریڈیو میں کھو جاتا ہوں آل آدھت ہو جاتا ہوں آج بھی مجھے ریڈیو میں بلایا جاتا ہے جبکہ اب ریڈیو میں کافی کم لوگ جاتے ہیں لیکن میں آج بھی ریڈیو سے اتہا ہی محبت کرتا ہوں اور آج بھی میری ریڈیو میں جا کر کے پروڑام اکثر کڑھی لیا کرتا ہوں جی بہت سندر بات کہی آپ نے ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا بہت سارے کشیتروں میں بہت آپ کا انبھاو رہا ہے میں چاہوں گی کچھ آپ اپنے انبوہ ہمارے جو یوہ ہے اگر ان کے ساتھ آجا کرنے چاہے چاہے ہم انڈسٹری کی بات کر لے پترکاریتہ کی بات کر لے سپورٹس کی بات کر لے تو جو یوہ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں آپ کیا بتانا چاہے ہیں دیکھیں بتانا نہیں ہم چار لائن میں اپنی بات کو رکھتے ہیں کسی بھی فلڈ میں آپ جائیے گا چاہے سپورٹس کا فلڈ ہو چاہے انڈسٹری کا فلڈ ہو چاہے جاوب کا فلڈ ہو چاہے میڈیا کا فلڈ ہو آپ کو کمپنیشن کرنا پڑے گا اور کمپنیشن میں بٹ کر کے ہی آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا جدی آپ کسی جاوب کے لیے جاتے ہیں تو چار سو پوشٹ ہوتا ہے اور چالیس سالہ بچے اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو اس میں فائٹ کر کے نکلنا ہوتا ہے اس میں دارویز تھیوری کام کرتا ہے کہ جو بیسٹ ہوگا وہ ہی نکل پائے گا تو چار لائن سے ہم بتانا چاہیں گے اور یہ وہاں کو صحیح بھی کرنا چاہیں گے میری باتوں کو جاتا دھیان سے سنویں گے لاکھ دلدل ہو پاؤں جمائے رکھئے لاکھ دلدل ہو پاؤں جمائے رکھئے ہاتھ کھالی ہی صحیح سزدے میں اٹھائے رکھئے لاکھ دلدل ہو پاؤں جمائے رکھئے ہاتھ کھالی ہی صحیح سزدے میں اٹھائے رکھئے کون کہتا ہے چلنی میں پانی رک نہیں سکتا بڑھ بننے تک ہنسلا بنائے رکھی ہے تو یہ تارگیٹ آپ ایک فکس کر لیجئے نا اور تارگیٹ دیکھیں چار چیز بڑھا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے چار فور دی اس کو ہم لوگ بولا جاتا ہے کہ کسی چیز میں آپ لگتے ہیں نا تو اس میں آپ کا ڈیبورشن ہونا چاہیے ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے ڈیٹرمنیشن ہونا چاہیے اور ایک ڈیسپلین ہونا چاہیے یہ فور دی جب آپ پوری طور پر اس میں ڈال دیتے ہیں تو کوئی کارن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سفالتہ نہیں ملے سفالتہ کی گارنٹی ہے بسرتے آپ اپنا ہنڈیڈ پرسنٹ ایفرٹ اس میں آپ لگا دیں بلکل مل جائے گی سفالتہ ہے اور ایسے بھی بولا جاتا ہے بچے جو آت کے ہیں وہ کافی پرتبابان ہیں خاص کر کہ یوٹ سے ہم کو بڑی اچھا لگا کہ بچے اچھے نکل رہے ہیں اس کو لے کر کہ نہیں ہمارا کمیگ جنریشن جو ہے وہ اور اچھا نکلے گا ہمارا جنریشن جو ہے کمیگ جنریشن وہ اور اچھا نکلے گا اور بچے اچھے اس پر بھی آپ چاہ لہینا آپ کو سنا ہی دیتا سنو لیجئے ابھی تو اس پرندے کا انتہان ماں کی ہے ابھی تو اس پرندے کا انتہان ماں کی ہے ابھی تو اس باج کی اصلی اڑان ماں کی ہے ابھی تو اس پرندے کا انتہان ماں کی ہے ابھی تو اس باج کی اصلی اڑان ماں کی ہے ابھی ابھی تو اسنا لاندھا ہے سموندروں کو ابھی تو پوڑا آسمان باقی ہے بہت سندھا کیا بات ہے بلکل بہت ہی حوصلہ وردہ کی یہ پنگتیاں آپ نے جو ہمارے ساتھ سبھی ساجہ کی اگر خاص طرح سے میرے بات کرو انڈسٹری کی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بیہار میں یہ مائنسٹ نہیں ہے کہ آپ انٹرپینیورشپ میں جائے لیکن کچھ یوہ ہیں جو آ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو باقی کے جو ایسے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن کچھ کارنوں کے کارن نہیں آ پا رہے ہیں انہیں آپ کیا بتانا چاہیے ہیں جدی آپ کا انڈسٹری کے پر تھی تھوڑا بھی روزان ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیہار نہیں انڈیا میں کوئی جلہ ایسا نہیں ہے جہاں ڈسٹرک انڈسٹری سینٹر نہیں ہے ہر جلہ میں وہ دوگ بیبھاگ کا کار جالے ہے آپ وہاں پر جائیں وہاں پڑا آپ کو جانے کے بعد لگے گا کہ آپ تھوڑی سی جانکاری مانگیں گے وہ پوری جانکاری آپ کو دے دیں گے وہ پوری یوزناؤں کے بارے میں آپ کو بہت عجت سے بیٹھا کر کے ایک ایک یوزناؤں کے بارے میں آپ کو ڈسکس کر دیں گے آپ کے ساتھ جو سمجھ سے آئے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اس لئے میں ایک یوٹ سے اپیل ہے کہ جدی ان کے من میں انڈسٹری لگانے کی اچھا ہے اور جدی یوزناؤں کے بارے میں جانکاری نہیں بھی ہے تو وہ جلہ او دوگ کے اندر ہر جلے میں ہے آپ جلہ او دوگ کے انڈ جائیں اپنی یوزناؤں کے بارے میں اپنے انڈسٹریز کے بارے میں یا آپ binسنس کرنا چاہتے ہیں اُس کے بارے میں یا ب steps میں جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے بالاصٹ ہوتے ہیں ہمارے منیجر آگا ہوتے ہیں ہمارے جنر مینیجر آگا ہوتے ہیں وہ آپ کو پوری جانکاری دیں گے اور ہم کو لگتا ہے وہاں جواب آپ کو جانکاری بلaint جائے گی جیسے اب آپ نے سیر کیا تو ہم بتا رہے ہیں جب ہم چھپڑا میں تھے تو ای ڈی پی ایک ہوتا ہے انٹر پر نیو ڈبلوپنٹ پروگرام اس کے طاعت ہم نے ہیرو ہونڈا کا تین مہنا کا کورس چلایا تھا ریپیرنگ کا وہ جب تین مہنا کا کورس چلا تھا پچاس بچوں نے کورس کیا تھا تو اس کو ہیرو ہونڈا کمپنی ہی رکھنا چاہ رہی تھی لیکن 48 بچوں نے بولا کہ نہیں ہم اپنا بیرسائے کریں گے ہم بچنا کام سی گئے سیمس دو بچہ گئتا اور 48 بچے آج بھی اچھا بزنس کر رہے ہیں تو ایک چیز آرٹ کے لیے جو بہت ضروری ہے نا وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جدی کوئی ہونڈ آ جاتا ہے نا تو وہ اور جید اچھا ہے سیمپل گریجویٹ سیمپل گریجویٹ سے پوسٹ گریجویٹ سب کام نہیں چلے گا آپ کو اسکیلڈ بننا پڑے گا کوئی آرٹ جدی آپ کے اندر میں آئے جاتا ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ آپ کو سکیلڈ بننا ہوگا تو جو ہمارے یوہ ہیں کچھ ایسے یوہ ہیں جو اپنے آپ کو سکیلڈ بنانے میں اگرسر ہیں اور ان کا پریاز جاری ہے اور اس میں سرکار بھی جو ہے وہ بہت مدد کر رہی ہے صرف جانکاری ہی نہیں دے رہی ہے وطیہ ساہتہ بھی دے رہی ہے سرکار کے طرف سے ویباک کے طرف سے آپ اس کا لاب اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے سکیلڈ کو نکھارے اور ہنر بن بن بنے پریم چندز جی آپ ہمارے کارکرم میں آئے آپ نے بہت ساری مہتفون جانکاریاں ہمائے ساتھ ساجہ کی اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے دھنیوار اور اسی کے ساتھ وقت تو چلا ہے آپ کو الویدہ کہنے کا لیکن آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ جانے کے پور وہ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے خط ہم تک پہنچائے تاکہ اس خطوں کے معذرم سے ہم یہ جان پائیں کہ آپ ہمارے کارکرم کو کتنا پسند کرتے ہیں یا پھر آپ ہمارے کارکرم میں کچھ بدلاؤ دیکھنا چاہتے ہیں کیا اس کے لیے آپ کو نوٹ کرنا ہوگا ہمارا پتہ فٹا فٹا اٹھائے کا اگزر کلم نوٹ کریں ہمارا پتہ ہمارا پتہ ہے کارکرم بہار بہار ندیشک دیدی بہار دور دشن کے اندر فریزر روڈ پٹنا ہمارا ایمیل اڈریس ہے ڈائریکٹر ڈیڈی کے پٹنا ڈی میل ڈاٹ کام ساتھ ساتھ موسیقی